اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوڈی ون نیوز اور میں ہوں پلوشہ بہمو شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز امران ہان آجائے گا سیال پوڑ امران ہان آجائے گا سیال پوڑی آئے گا یہ لوگ ہمیں چیلوں میں ڈالتے ہیں پر امن چلسہ کرنا ہمارا آئینی اور قرونی حق تھا ایک دن پہلے انہوں نے کہا یہاں سے ساتھ کچھ اٹھا دو ہم نئی گبرانے والے جٹے ہوئے ہیں چیلوں میں ڈالتے ہیں وقیقی دھساتی کی تحریک شل کرے گی امران ہان زندہ پاکستان پر امدرہ کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے سیال کوٹ میں بلا اجازت جلسے کی تیاریوں پر پولس کے کاربائی شیلنگ اور لاتھی چارج پی ٹی آئے کارکن منتشل پولس نے اسمان ڈار سمیت کئی کارکنوں کو حراست میں لے لیا پی ٹی آئے کارکنان کا اہدھجاج پی ٹی آئے کا سی ٹی آئے گراؤنڈ کے جگہ وی آئی پی گراؤنڈ میں جلسے کا اعلان صدر پی ٹی آئے پنجاب شبکت نحمود کی پریس کانفرنس کہا کہ ہم جمہوری اور پورامن طریقے سے جلسہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے گرفتار کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے بولے ملک میں شدید آئینی بہران ہے نون لی گرفتاریوں سے سیال کو جلسہ نہیں روک سکتی پاکستان تحریک انصاف کے جیمن اور صاحبی فزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ملک مستقبل کا فیصلہ لندن میں بیٹھا چوروں کا ٹولہ نہیں پاکستانی قوم کرے گی حقیقی آزادی کا وقت آ گیا سیاست نہیں کر رہا انقلاب کے لیے اسلام آباد بلا رہا ہوں قوم بھرپور ساتھ دے جو سازش روک سکتے تھے ان کو بتایا تھا معاشی بہالی دم توڑ جائے گی افسوس پھر بھی کچھ نہیں کیا گیا مردان میں بڑے عوام اجتماع سے خطاب وزیر دفاع خواج آصف نے کہا کہ عمران خان نہ کسی ادارے کا ہے اور نہ پاکستانی عوام کا ہے وہ اپنی شخصیت کا غلام ہے پاکستان کے عوام عمران خان پر وابندی لگائیں گے کہتے ہیں ہمارے درمیان کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے ہم اکیلے فیصلے نہیں کر سکتے اتحادیوں کے مشاورت ضروری ہے یہاں جو مشاورت ہوئی وہ اتحادیوں کے سامنے رکھیں گے لندن میں میڈیا سے گفتگو وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے عمران خان کے گرفتاری کا اندیا دے دیا کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کرپشن کے کئی مقدمات ہیں انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے چار سال کالے کرتود دکھانے والے اب کالی نیت سے بیان بازی کر رہے ہیں جھاڑو کالی اور آگ لگا دو یہ ان کا ذہنی میار بولے اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ٹولے نے ملک کو موشی دیوالیہ پن کی نہج پر پہنچا دیا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ اداروں کو کمزور اور بے خبر سمجھنے والے عقل کے اندھی ہیں کہتے ہیں جو کھڑا سازش عمران خان کے لیے بنائے گئی تھی وہ اپوزیشن خود اس کھڑے میں گر گئی چار دن کی یاترہ نون لیک سے مزید غلط فیصلے کروا کے اسے مزید پھسائے گی اور ملک کو دیفارٹ کرائے گی آئندہ پندرہ دن سیاست میں بہت اہم ہوں گے صدر میں بم دھماکے کا مقدمہ درش دہشتگردی کی دفات شامل مزید ویڈیوز میں مشتبہ سائیکل کھڑی کیے جانے کا انکشاف بال بیرنگ اور ڈھائی کلو باروت کا استعمال بی ڈی ایس ریپورٹ میں تصدیق دہشتگردوں کو دھوند دھوند کر ختم کریں گے وزیر اعلیٰ سن کازمی ہمارے جو دشمن ہیں وہ ان دہشتگردوں کو ہر طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں اگرین یہ دہشتگرد نام تو اپنا لیتے ہیں کہ میں فلانا ہوں میں فلانا ہوں یہ سارا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے انٹرکنیکٹڈ ہیں کہتے ہیں ہم بلوچ ہیں بلوچ بلوچ کوئی نہیں ہے یہ کبھی کہتے ہیں ہم سندھی ریولیوشنری عامی ہیں یہ کچھ نہیں ہے یہ ظالم ہے یہ انسان بھی نہیں ہے یہ حیوان ہے کراچے کے علاقے صدر میں ہونے والے ومدھماکی کی تحقیقات میں پیش رفت پولس نے مختلف مقامات پر شاپے مار کر پانچ مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے جبکہ چار ریموٹ کنٹرول ہوتیل میں لائے جانے کی انکشاف پر تحقیقات جاری ہیں خانون نافذ کرنے والے اداروں نے مزید سی سیٹی وی فوٹیجز حاصل کر لی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ چینی باشندوں کو نشانہ بنانا پاک چین دوستے کو کمزور کرنے کے سازش ہے پاکستان اور چین کا رشتہ لازوال ہے جو کبھی کمزور نہیں ہوگا چینی شہریوں کے سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا پاک چین دوستی ریاست اور عوام کے سطح پر ہے چینی شہری ہمارے مہمان ہیں ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے وزیر خارجہ کا تاثیتی ریفرنس سے خطاب ڈیجی رینجر سند میجر جنرل افتخار حسن جوزری نے کراچی یونیورسٹی کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے جامعہ میں ہونے والے خودکچ تھماکے کے ریسکی آپریشن پرہم کرنے والوں کو خراچے تحسین بھی پیش کیا ڈیجی رینجرس کا کہنا تھا کہ جامعہ کراچی میں جانوں کا نظرانہ دینے والے چائنیز ازادسہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سرکاری زمینوں پر قبضے کا اعظام اپوزیشن میگر سند اسمبی حلیم آدل شیخ کے خلاف گلچنے میمار پولس نے انصداد رہشتگردی اٹھ کے تحت مقدمہ درش کر لیا مقدمے میں ملوے سے ایک مزیمان شہد ذات فہیم لغاری کو گرفتار کر لیا گیا اس لیہاں مختلف پروجیکٹس کی فائلیں اور جالیس ٹیم پیپرز بھی برامت کر لیا گئے کل کراچی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں سربرا پی ایس پی مصطفیٰ کمال کا اعلان کہتے ہیں کراچی اب دھوکہ نہیں کھائے گا کراچی بیمار شہر ہے جس کا علاج پی ایس پی کر سکتی ہے کراچی میں اربو روپے کا پانی خرید کر پیا جاتا ہے پاک سرزمین پارٹی نے کراچی کی خانہ جنگی کو ختم کیا ملک میں مہنگائی ہے چولر کی قیمت بڑھ گئی ہے گزشتہ حکومت کی کوئی کارکردگی نہیں تھی میڈیا سے گفت کو سب کوئی پریشان ہے سب ہی پریشان ہے کاروبال والے بھی گھر والے بھی سب پریشان ہے گرمی اور خیر اعلان ہے لوڈ شیڈنگ کئی کئی گھنٹے پتی قائب ہونے سے شہریوں کی زندگی عذاب کاروبار کا بیڑا غرق شہر میں کہیں بھی بارہ گھنٹے سے زائد فراہوی میں تاتھل کا دعویٰ دروس نہیں کے الیکٹرک کا موقع عوام کی دعائیان مینٹینرس کے نام پہ کے الیکٹرک والے ہمیں وہ میسیج کرتے ہیں نیندو فائب کا دن میں دو گھنٹے کبھی چار گھنٹے کبھی چھ گھنٹے اس کے علاوہ ایکسٹر ٹائمنگ کے اندر کوئی لائٹنگ کا پتہ ہی نہیں ہے عوام پریشان ہے گرمی کی شدت آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہ لوڈ شیڈنگ اور پانی کے ادم پرامی پر احتجاج شہری راتیں جاک کر گزارتے ہیں آپ اس نئے مرہمان کلس بیلا پر خیطاب 24 گھنٹے میں صورتحال بہتر نہ ہونے پر کے الیکٹرک آفیس کے گھراو کا اعلان کر دیا کراچی واروں کے لیے بری خبر ہب ڈیم سے شہر قائد کو پانی سپلائے کرنے والے کے نال میں شگاہ پڑ گیا جس کے باعث شہر کو پانی کی پرامی بند ہو گئی ہے ادھر وارڈر بورٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ شگاہ پڑنے کے باعث کراچی کو ہب ڈیم سے پانی کی سپلائے بند ہو گئی ہے اس وقت کراچی میں سپلائے نارمل ہے تاہم کلس صبح سے پانی کی سپلائے متاثر ہوگی سوئی صدرن گیس کمپنی کا موزم سرما میں بھی سینجی سٹیشنز بند کرنے کا فیصلہ کراچی سمیت سنبھر میں سینجی سٹیشنز جمعے سے چار روز کے لیے بند کر دیا گئے ایس ایس جیسی حکام کے مطابق اب سینجی سٹیشنز سولہ مئی کے صبح آٹھ بچے کھولے جائیں گے متحدہ عرب امارات کے مرہوم صدر شیخ خلیفہ بن زید النہیان کو سپرت خاک کر دیا گیا ابو زہبی کے حکمران شیخ محمد بن زید النہیان خاندان کے افراد نے جمعے کے روز ابو زہبی کے البتین قبرستان میں شیخ خلیفہ کے آخری رسومات ادا کی وزیراعظم شہباز شریف شیخ خلیفہ کے انتقال پر تازیت کے لیے متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے وہ آج دبائی روانہ ہوں گے وزیراعظم شیخ خلیفہ بن زید النہیان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے یو اے اے کے کانسل جنرل سے اظہار تازیت کی وزیراعظم شیخ خلیفہ نے یو اے اے کانسلیت میں تازیتی کتاب میں اپنے تاثرات کلم بند کیے ان کا کہنا تھا کہ مرہوم نے یو اے اے کی ترقی خاص طور پر موشی بہران کے دنوں بڑا کردار ادا کیا رہ نمی ہے اے مانکر اے بھائی اے معسی آرہی ہے گیا ایسір کی معسی خلیفہ اے مانکر اے بھائی مانکر اے مانکر استعمائی خلیف کان Очень وردہ انسانию انسانٹا انسانٹ پہنچھتی رانی میں خرمبر انسانلین آٹھو مانکر مانکر بات یہ ہے کہ یہ آواز جو مجھ کو آئی ہے یہ مس مسیبتی کی لگتی ہے وہ کیا تو یہ دوسری لگتی ہے ایک آہ کوئی بس اچھا نہیں ہے وہ کیا رہا تیسری لگتی ہے یہ ٹکھو کی آسکت سے آرہی ہے گا یا تو مس مسیبتی کی ہاتھ میں کچھ ڈفیکٹ آیا میرے مگے میں ویسے مس مسیبتی ویلکم آپ آئی جیسے ہیں سب کے پسندیدہ انکل سرگم کو مدہاں سے بچھڑے ایک سال ہو گیا فاروق ایسر کا تخلیق کیا گیا کلیا نامی شو ویسے تو بچوں کے لیے تھا لیکن اس میں موجود ہلکا پھلکا تنزو مزا بڑھوں کی بھی توجہ حاصل یہ رکھتا تھا موسیقا 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 موسیقی موسیقی